ہیلو ویلکم ٹو برہانز پرپریٹری اکاڈبی امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے جو آنے والے اگزامز کی تیاری جو ہے وہ ہمارے پلیٹ فارم سے کر رہے ہوں گے اور جیسا کہ آج منڈے ہے اور منڈے والے دن جو لوگ ہمارے سٹڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہماری جو کلاس ہوتی ہے وہ ہے پاکستان اسٹیڈیز کے حوالے سے اور پاکستان اسٹیڈیز کی امپورٹنس آپ سب لوگ جانتے ہیں جب بھی ہمارے دماغ میں کسی بھی اگزام کے حوالے سے کوئی خیال آتا ہے تو سب سے پہلے ہمارا خیال جو ہے وہ پاکستان اسٹیڈیز کی طرف جاتا ہے کہ ہمارے جو سلیبس کے اندر پاکستان اسٹیڈیز سے یا ٹیسٹ کے اندر پاکستان اسٹیڈیز سے ریلیٹڈ کچھ کوسچنز ہوں گے ام سی کیوز ہوں گے تو اس کو تیار کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اور پاکستان اسٹیڈیز کے حوالے سے جو بھی ہم کانٹنٹ لے کر چل رہے ہیں جو سلیبس ہم اس کوش کے اندر لے کر چل رہے ہیں وہ بہت ہی زبردست قسم کا کمپریہنسیو سلیبس ہے اور اس حوالے سے ہم آلڈی آٹھ لیکچرز جو ہیں وہ کور کر چکے ہیں جس میں ہم نے کرونالجیکل آرڈر میں سات سو بارہ سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور اب اس وقت ہم جو ہے آج نائنٹین نائنٹین کے اندر جو بھی امپورٹنٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں ان کو دیکھیں گے ٹھیک ہے ہم میں آپ کو اس طریقے سے پڑھا رہا ہوں کہ ائر بائی ائر آپ کو اندازہ ہو جائے اور ائر بائی ائر آپ کو ایک سیکونس وائزی پاکستان اسٹیڈیز کور ہو جائے گی اور انشاءاللہ اس کورس کو کور کرنے کے بعد آپ کے آنے والے ایگزامز وہ چاہے جس سیکٹر کے اندر بھی ہیں اس کو بہ آسانی آپ کور کر سکتے ہیں اور ایک اور سپیشل اناؤنسمنٹ بتاتا چلوں کہ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم ہر مہینے کی انڈ پر ایک موک ٹیسٹ کنڈر کرواتے ہیں یہ کورس میں نے سٹارٹ کیا تھا جنوری کے اندر اور جنوری سے لے کر اب تک ہمارے دو موک ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور تیسرا میں اناؤنس کر چکا ہوں جس کی جو ڈیٹ ہے وہ ہے چھبیس مارچ دو ہزار بائیس آپ کس طرح سے اس میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں وہ بھی میں بتا دیتا ہوں برہانس پرپیٹری اکیڈمی جو ہے وہ تھرڈ موک ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے جا رہی ہے چھبیس تین دو ہزار بائیسے ریجسٹریشن ہیز بین سٹارٹڈ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دوں گا آپ نے ڈسکرپشن سے لنک پر کلک کر کے آپ جو ہے اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں ٹاپ تھری پوزیشنز جو ہوں گی ان کو منی پرائز دیا جائے گا ٹھیک ہے جو ٹاپ تھری پوزیشنز ہوں گی فرس تھری پوزیشن جن کے آئیں گی تو ان کو جو ہے وہ پرائز منی کے حوالے سے ان کو کچھ پرائز دیا جائے گا چھوٹی سی اماؤنٹ ہوگی لیکن وہ صرف آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو بکپ کرنے کے لیے اور کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ سر اس کی فیس کیا ہوگی فیس بلکل مائنرسی ہے ہمارے سٹڈنٹس کے لیے میں نے فیس جو ہے وہ صرف فور صرف ون ٹونٹی روپیز رکھی ہے تاکہ سب لوگ جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں ہمارا جو پلیٹ فارم ہے یہ جو پلیٹ فارم میں نے بنایا تھا جسٹ فار دی پور پرپل جو کہ دوسری اکیڈمیز میں نہیں پڑھ سکتے فیس جو ہے وہ بیئر نہیں کر سکتے تو ان کے لیے چھوٹا سا ایک ہم نے کورس دیار کیا تھا اچھا موک ٹیسٹ کی امپورٹنس آپ کو بتاتا چلوں کہ کافی کنڈریٹس ہم میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایکزیم والے دن جب پیپر پر ویٹتے ہیں تو ان کے سامنے ایک پیپر سامنے آتا ہے جو کہ وہ انسین ہوتا ہے موک ٹیسٹ میں کیا ہوگا موک ٹیسٹ میں جو آپ کے لیے میں پیپر بناوں گا وہ بلکل ایسا ہوگا اس طرز عمل پر ہوگا جو کہ آپ کے جتنے بھی ایکزامز میں کوشنس آتے ہیں ٹیسٹ میں پیپر آتے ہیں اس حوالے سے بلکل ریزمبلنس ہوگی اور اس ریزمبلنس سے کیا ہوگا جب آپ موک ٹیسٹ دے دے کر اتنے کمفرٹیبل فیل کریں گے تو آگے چل کر جیسی ایکزام ڈے آئے گا تو ٹائم اس حوالے سے آپ وہ ایکزام جو ہے آرام سے اس کو اٹیمٹ کر سکتے ہیں تو بغیر دیر کی ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپکس کی طرف کہ آج ہم کیا کیا پڑھنے والے ہیں تو سب سے پہلے آج ہم پڑھنے والے ہیں رولٹ ایکٹ نائنٹین نائنٹین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نائنٹین نائنٹین کے اندر دیکھیں گے آج کے کون کون سے ایونٹس ہوئے تھے تو بہت فیمس ایک رولٹ ایکٹ جو ہے وہ نائنٹین نائنٹین میں پاسٹ ہوا تھا کیس نے کیا تھا بریٹش گورنمنٹ نے کیا تھا اور اس ایکٹ کے اندر کیا چیزیں ہیں وہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے ایکزامنر بہت سے کوششنس یہاں سے کرتا ہے لیکن ہم ہمیں یہ چیز جو ہے کونسپچلی نہیں پڑھی ہوئی ہوتی تو اس وجہ سے ہم غلط جوابات دے کر آتے ہیں اور یہ جو میں آج پڑھانے لگا ہوں جو بھی ہمارا کورس ہے یہ ایکوالی امپورٹنٹ فار آل کائنٹس آف ایکزامن لائک ڈسکرپٹیو ایکزامنیشن میں بھی آپ کو یہ چیز مدد کرے گی اگر آپ نے غور سے یہ لیکچر سنا اور اس میں ٹاپکس جو میں بتاتا ہوں جو شارٹکٹ کی شارٹکٹس بتاتا ہوں اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں ڈسکرپٹیو ایکزامنیشن میں بھی یہ سب چیزیں آرام سے لکھ سکتے ہیں تو رولٹ ایکٹ اس کو کونسا ایکٹ بھی کہا جاتا ہے اس کو بلیک ایکٹ بھی کہا جاتا ہے اگر چل کر میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا اس کو بلیک ایکٹ کیوں کہا جاتا ہے سب سے پہلے آپ سے بھی یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کو کس نے اپوچ کیا تھا اس کو گاندی نے اپوچ کیا تھا اب یہ رول اٹیکٹ تھا کیا یہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آج کے لیکچر میں سننے کے بعد آپ رول اٹیکٹ کے حوالے سے کبھی یہ نہیں بھولیں گے کہ what is رول اٹیکٹ رول اٹیکٹ ہم اتنی اچھے طریقے سے ہم آج کور کرنے جا رہے ہیں رول اٹیکٹ 1919 was passed under the reign of وائس رائے لارڈ چلمس فورڈ ٹھیک ہے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کس کے جب اس وقت جب یہ رول اٹیکٹ پاس ہوا تو اس وقت لارڈ یعنی وائس رائے کون تھے تو اس وقت وائس رائے جو تھے انڈیا کے وہ تھے لارڈ چلمس فورڈ ٹھیک ہے کون تھے لارڈ چلمس فورڈ اور یہ رول اٹیکٹ 1919 میں سائن ہوا ہے آگے چلتے ہیں اب کیا ہوتا تھا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ 1918 1919 میں یہ جدو جہد سٹارٹ ہو گئی تھی اور کانگریس 1885 میں بن چکی تھی اس کے بعد 1906 میں جو آل انڈیا مسلم لیگ ہے اس کا بھی قیام ہو چکا تھا سیپریٹ الیکٹوریٹ مسلمانوں کو جو ہے وہ مل چکے تھے تو اس کے بعد کیا ہوا تھا جو بریٹش گورنمنٹ تھی اب وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر رہی تھی کیا کر رہی تھی جو گورنمنٹ تھی بریٹش گورنمنٹ تھی وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرنا سٹارٹ ہو گئی تھی کیونکہ جو حالات بن چکے تھے سب کانٹنینٹ کے اندر متحدہ ہندوستان کے اندر وہ اب جو ہے وہ ہیٹ محسوس کر رہے تھے بریٹش گورنمنٹ جو ہے وہ ہیٹ محسوس کرنا سٹارٹ ہو گئی تھی تو انہوں نے اس طرح سے پھر کچھ ایسے بلز انٹروڈیوز کروائے تاکہ وہ یہ جو آزادی کی تحریک ہے اس کو دبا سکے سپریس کر سکیں تو اس وجہ سے جو گاندی تھے انہوں نے اس ایکٹ کی شدید مخالفت کی تھی ٹھیک ہے تو اس حوالے سے کیا تھا یہ ایکٹ کے اس حوالے سے تھا پاورز ٹو گورنمنٹ ٹو ارسٹ اینڈ امپریزن سسپیکٹس ویڈاوٹ ٹرائل یعنی آپ پہ کوئی بھی مطلب آپ کو نہ سنا جائے گا نہ آپ کو کوئی وکیل دیا جائے گا سیدھا سیدھا آپ کو ارسٹ کر دیا جائے گا without any warrants ٹھیک ہے اب یہ کیا تھا ایک یہ بہت زبردست ایک کوٹیشن اس وقت فیمس ہوئی تھی دیکھیں بڑا زبردست ایک سلوگن تھا ٹھیک ہے کیا سلوگن تھا وہ تھا کہ اس ایکٹ کے مطابق کیا سلوگن تھا وہ نو اپیل نو وکیل نو دلیل یعنی کوئی اپیل نہیں کی جائے گی کوئی وکیل نہیں کیا جائے گا اور کوئی دلیل نہیں سنی جائے گی تو رولٹ ایکٹ کے حوالے سے جس کو بلیک ایکٹ بھی کہا جاتا ہے تو اس وقت یہ ایک فیمس کوٹیشن مشہور ہوئی تھی ایک فیمس سلوگن مشہور ہوا تھا نو اپیل نو وکیل نو دلیل تو یہ جو ایکٹ تھا یہ it's all about was گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ ہم کسی طرح سے جو انڈین کانگریس ہے ان کو دبا سکے ٹھیک ہے تو گاندھی arrested on april 8 1919 تو گاندھی نے جو ہے وہ protest start کیا وہاں پر گاندھی نے جو ہے اس پر شدید opposition کا ایک کردار ادا کیا تو گاندھی کو arrest کر لیا گیا april 8 1919 میں ٹھیک ہے اس کے بعد this act caused a wave of anger among the people اب جو وہاں پر لوگ تھے اس میں ایک غصے کی لہر جو ہے وہ ابری کیونکہ یہ ایکٹ ایسا تھا جس پہ ان کو دبایا جا رہا تھا جو آزادی کی ایک تحریک تھی اس کو دبایا جا رہا تھا یعنی کوئی بھی اپنے right کے لیے نہیں اٹھ سکتا تھا جو بھی right کے لیے اٹھتا تھا اس کو without any without any arrest warrant یا without any you know کسی charge کے بغیر ان کو arrest کر کر جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے roll it act bill was introduced at imperial legislative council of daily تو یہ کہاں پر پیش کیا گیا imperial legislative council of daily میں یہ bill پیش کیا گیا اب یہاں سے اس slide کے اندر ہم نے کیا کیا چیزیں important پڑھی ہیں کہ اس وقت وائس رائے کون تھے lord chelm sr تھے اس کے بعد جو ہے یہ کس حوالے سے تھا یہ bill roll it act 1919 کو famously کس حوالے سے جانا جاتا ہے کہ arrest and in prison suspect without trial یعنی کسی بھی trial کے بغیر جو ہے آپ ان کو گرفتار کر سکتے تھے اس کو اس طرح سے بھی آپ جان سکتے ہیں کہ اس وقت ایک slogan ہوا تھا کہ نو اپیل نو وکیل نو دلیل یعنی نہ آپ وکیل کر سکتے ہیں نہ آپ اپیل کر سکتے ہیں اور نہ کوئی دلیل دے سکتے ہیں تو wave of anger ایک جو لوگوں میں پیدا ہوئی ٹھیک ہے گاندھی کو arrest کیا گیا اسی حوالے سے بتایا میں نے ایک imperial legislative council of daily میں یہ bill پاس ہوا اس کے حوالے سے آگے چلتے ہیں رولٹ ایکٹ was passed on 10th march 1919 by sir sydney رولٹ اب اس کا نام کیوں یہ رولٹ رکھا گیا کہ جو ان کو پاس کرنے والے تھے ان کا کیا نام تھا sir sydney رولٹ ان کا نام تھا اس کے نام پر وہ bill اس کے نام پر رکھا گیا اب یہ 10th march 1919 کو یہ bill پاس ہوا ہے legislative council of daily سے اس کے بعد عبدالکلام آزاد nationalist leader put into jail through this act یعنی عبدالکلام آزاد جو تھے جو ایک nationalist leader تھے اور میں پچھلے lecture میں بھی بتا چکا ہوں عبدالکلام آزاد کے حوالے سے تو وہ ایک nationalist leader تھے تو اس act کے through ان کو جو ہے وہ arrest کیا گیا ٹھیک ہے اور in prison کیا گیا اب اسی 1919 کے اندر ایک بہت ہی important اور بہت زیادہ exams میں آنے والا topic آتا ہے ہمارے سامنے the jaliyan والا باغ massacre 1919 کہ jaliyan والا باغ میں جو ایک ایک بہت برا incident ہوا تھا جس میں بے تہاشا لوگ مارے گئے تھے وہ incident کیا تھا تو jaliyan والا باغ کے حوالے سے massacre کے حوالے سے ویسے تو آپ رٹا مار لیتے ہیں کہ یہ جو jaliyan والا باغ کا جو حادثہ ہوا تھا یہ 1919 میں ہوا تھا ہوا کیوں تھا ہمیں اس کا background نہیں پتا ہوتا descriptive test میں بھی آپ کو یہ مدد کریں گی چیزیں چھوٹے چھوٹے points ہیں اگر آپ کے سامنے کوئی question آدھا تو آپ اس کو solve کر سکتے ہیں تو یہ انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس واقعے کے پیچھے کیا کس وجہ سے واقعہ ہوا تھا the jaliyan والا باغ massacre also known as amritsar massacre تو اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو jaliyan والا باغ massacre کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں amritsar massacre بھی بول سکتے ہیں اس کے بعد it took place in jaliyan والا باغ پنجاب on april 13, 19 19 کے اندر یعنی 13 april 1919 کو یہ واقعہ ہوا ہے اور کس جگہ ہوا ہے ایک باغ تھا جیسے ہوتا ہے نا ہمارے ہاں باغ ہوتے ہیں یا جس طرح سے آپ کہہ لیں park type کوئی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ کیا تھا jaliyan والا باغ تھا پنجاب کے اندر جو کہ amritsar میں آتا ہے ٹھیک ہے اس کو amritsar massacre بھی بولتے ہیں amritsar سے بھی جانا جاتا ہے اور jaliyan والا باغ زیادہ تر examiner آپ سے پوچھتا ہے تو یہ کب ہوا تھا 13 april 1919 کو یہ واقعہ پیش آیا کیوں آیا اب یہ سن لیجئے people gather at jaliyan والا باغ to celebrate the festival of besaakhi ایک besaakhi کا کیا ہوتا تھا ایک festival ہوتا تھا ہندوستان کے اندر ٹھیک ہے اس festival کے حوالے سے لوگ وہاں جمعہ ہوئے تھے اور کچھ لوگ وہاں پر آئے تھے جو protest کر رہے تھے against the arrest of two leaders جو کہ اب اب یہ اسی کا جو ہے وہ ہے جس طرح سے اب جب دس مارچ کو اب اس کو اس رولٹ ایکٹ سے آپ اس کو جو ہے وہ انٹر لنک کریں گے کیونکہ آپ دیکھیں رولٹ ایکٹ میں کیا تھا کہ وہاں پر without any warrant without any you know کوئی بھی charge کے آپ کسی کو بھی leader کو اندر کر سکتے تھے تو اسی حوالے سے جو رولٹ ایکٹ کے تطرق جو دو leaders تھے جن کا نام تھا ستیہ پل اور سیف الدین کچھلیو ان کو جو ہے arrest کیا گیا without any warrant چھیک ہے تو وہاں پر لوگ آئے protest کر رہے تھے کہ ہمارے جو ہمارے جو leaders ہیں ان کو چھوڑا جائے تو بہت بڑی تعداد میں کیونکہ دو اب events یہاں پر ہو رہے تھے اس جلیاں والا بارک کے اندر festival of besاخی جو لوگ celebrate کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہے protest کر رہے تھے جو کہ دو عظیم leader جو ہے ان کو arrest کیا گیا تھا ٹھیک ہے اب چونکہ جو دو events وہاں پر کرو گئے تو بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر جمع تھے اب جمع ہوئے جب لوگ تو کیا ہوا تو general there اگزٹ کے آپ کے جانے کے اور نکلنے کے کوئی gates ہوتے ہیں اور اس gates کو جو ہے جنرل ڈائر جو تھے ٹھیک ہے جنرل ڈائر کہہ دیں یا جنرل ڈائر کہہ دیں اب اس کو pronounce جس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنے troop سے یہ کہا کہ آپ جو ہے سارے gates جو ہیں وہ بند کر دیں ٹھیک ہے exit gates کو بند کر دیا گیا باغ کے اور جو ہے وہ کھلے آم fire کھول دیے گئے ٹھیک ہے یعنی fire کھول دیے گئے on the innocent and unarmed people کیونکہ وہاں پر جو لوگ تھے وہ بے ساکھی کا اکتہار وہاں پر celebrate کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دو leaders تھے ان کے against جو protest کر رہے تھے تو بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے تو جنرل ڈائر نے کیا کیا کہ gates کو بند کیا اور gates کو بند کرنے کے بعد جو ہے وہ fire کھول دیے جس سے جو unarmed people تھے ان کو ظاہر سی بات ہے جب آپ fire کھولیں گے تو ان کو لگے گی اور اس حوالے سے وہ بڑی تعداد میں وہاں پر casualties ہوئی تھی اس casualties کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اچھا گاندی returned his caseire hind medal اب گاندی کو ایک medal دیا گیا تھا British government نے caseire hind medal to mark his protest تو گاندی نے کیا کیا گاندی نے جلیاں والا باغ میں جو incident ہوا تھا وہ اس حوالے سے protest کرتے ہوئے جو caseire hind medal تھا وہ British government کو واپس کر دیا ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں hunter commission بنایا گیا اس commission کا نام تھا hunter commission جس میں یہ جو جلیاں والا باغ کا incident تھا اس کو جو ہے investigate کرنا تھا what set up to inquire into the مساکرین یہ جو واقعہ ہے یہ کیوں ہوا hunter commission اس کے لیے بنایا گیا اچھا it is not certain اب یہ یہ جو ہے وصوق سے بات نہیں کی جا سکتی it is not certain how many died in the bloodbath but according to the one official report an estimated 379 people were killed and about 1200 more were wounded یعنی 1200 سے زیادہ جو ہے وہ لوگ زخمی ہوئے تھے اور 379 people جو ہے وہ وہاں پر مارے گئے تھے یہ کوئی authentic جو ہے وہ figures نہیں ہیں کافی جگہ پر آپ کو different figures ملیں گی لیکن یہ certain نہیں ہیں ٹھیک ہے تو certain چیزیں ہیں وہ آپ کو یاد رکھنی ہے کہ یہ فائر کس نے کھولے تھے کس کے حکم پر کھولے گئے تھے تو جنرل ڈائر تھے ان کے ٹروپز نے یہ فائر جو ہے ان آرمڈ پیپل پر کھولے تھے گاندی نے جو ہے کیسرے ہند میڈل واپس بھی کیا ہنٹر کمیشن ایک بنایا گیا اس واقعے کو انویسٹیگیٹ کرنے کیلئے تو اس سلایڈ میں آپ یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے اب اس کے بعد جو ہے ایک چھوٹا سا ٹاپک آتا ہے نائنٹین نائنٹین کے اندر یہ چیزیں اکر ہو رہی ہیں ایک ڈائرچی سسٹم جس کو ڈوال سسٹم بھی کہا جا سکتا ہے ڈائرچی کی مطلب ہوتا ہے ڈوال سسٹم ٹھیک ہے ڈائرچی مینز ڈوال ٹھیک ہے اور سسٹم یعنی جو نائنٹین نائنٹین میں کیا چیز ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں چیزیں کلیئر ہو جائیں اور یہاں سے کوئی کوئی پوچھا جائے تو ہمیں آنا چاہیے ڈائرچی سسٹم فرسٹلی یوز سسٹم اور ڈائرچی پوچھا پوچھا سسٹم جو ہی فالو کرنا تھا ٹھیک یہ ایک سسٹم بنایا گیا تھا کب بنایا گیا تھا 1919 کے اندر بنایا گیا تھا پوچھا دوال گورنمنٹ سسٹم اور ڈائرچی اس کے بعد ڈائرچی سسٹم آف ڈائرچی گورنمنٹ انٹروڈس ڈائرچی سسٹم 1919 یا گورنمنٹ آف انڈیا ایک 1919 سے بھی اس کو جانا جاتا تھا تو یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا اب آگے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے خلافت مومنٹ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا اور انشاءاللہ اس سب لیکچر کو ایکسپیکٹڈ ایم سی کیوز تھے وہ ہم بتا چکے ہیں کہ کون کون سے اس میں سی ایم سی کیوز بن سکتے ہیں یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں خلافت مومنٹ کے حوالے سے پڑھتے ہیں تو خلافت مومنٹ جو ہے 1919 میں سٹارٹ ہوئی اور اس کا اختتام ہے سٹارٹ کیا اب علی برادرز کون کون سے تھے وہ میں آپ بتا دیتا ہوں یہ جو کیمپین سٹارٹ گئی تھی کس لیے سٹارٹ کیا گیا تھا اس کو تاکہ جو ہے کلیفیٹ کو دیفنڈ کیا جا سکے مولانا محمد علی جہور اور مولانا شوکت علی جس کو ہم علی برادرز سے نام سے جانتے ہیں یہ مومنٹ جو ہے آگے پڑھ لیتے ہیں مہاتمہ گاندی سپورٹ خلافت مومنٹ مہاتمہ گاندی جو تھے انہوں نے خلافت مومنٹ کیا 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 خلافت مومنٹ کو سپورٹ کیا آپ سپورٹ کیوں کیا خلافت مومنٹ مسلم کے لیے تھی گاندی کی بھی اس وقت میں جب آگے چل کر مسلمانوں نے اسے یقین دلایا کہ ہم نان کو آپ دیں گے تو اس وجہ سے اس مومنٹ میں جب مسلمانوں کے کچھ لیڈرز نے مہاتمہ گاندی کا ساتھ دیا تو خلافت مومنٹ کے لیے مسلمانوں کا ساتھ دیا اس مومنٹ کو سپورٹ کیا تو یہ وائس ورشا ایک سسٹم تھا جو آپ کرو گے وہ میں آپ کو بدلے میں دوں گا تو یہ تھا کہ مسلمانوں کے کچھ لیڈرز نے گاندی کو سپورٹ کیا پھر گاندی نے خلافت مومنٹ میں مسلمانوں کو سپورٹ کیا اب خلافت مومنٹ جو سٹارٹ کی گئی تھی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے سٹارٹ کی گئی تھی ہم دی پاپولیشن آف مسلم لیو انڈیا کنسیڈر دیر ریلیجن ہیڈ تو وہاں پر جو مسلمان ہوتے تھے یعنی ہندوستان یونیٹی انڈیا کے جو بھی مسلمان تھے وہ سلطان کو کیا مانتے تھے کہ ریلیجن ہیڈ مانتے تھے ریلیجن ہیڈ انڈی مسلمان کے لیڈر ہیں جس طرح سے آج کل آپ دیکھتے ہیں رسی برتوکان کو مانا جاتا ہے کہ مسلمان کے لیڈر ہیں وہ مسلمان کے لیے لڑتے ہیں تو اس زمانے میں جو سلطان آف ٹرکی تھا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے مسلمان بھی کہا جاتا ہے کافی جگہ پر آپ آثور کو لکھتا ہوا دیکھیں گے وہ انڈیان مسلم مومنٹ بھی اس کو جانتے ہیں اور یہ کب سے کب تک رہی ہے آل انڈیا خلافت کمیٹی جو ہے پانچ جولائی انیس سو انیس کو بنی اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس کا کوئی اوبجیکٹ ہوتا ہے اس کا کوئی اوبجیکٹ ہوتا ہے اس کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے تو ان کے بغیر کوئی بھی مومنٹ نہیں چلتی تو ایجنڈا ہوتا ہے کسی بھی مومنٹ کا اب وہ ایجنڈا ہم دیکھیں گے ایجنڈا کیا کیا تھا یعنی جو کالیفیٹ کو ایک سفیشن ٹیریٹری پروائیٹ کی جائے گی جہاں پر وہ حکومت کرے گا اور تیسرا جو ایجنڈا تھا سیریا اراک فلسطین ارابیہ مست سٹے انڈر مسلم رول اب جو سیریا ہے اراک ہے فلسطین ہے سعودی ارابیہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اراک ہے اس پر سارا جو ایریا ہے یہ مسلمانوں کے انڈر رہے گا یعنی مسلمان اس کو ہیڈ کریں گے لیڈ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے خلافت مومن ڈے سیلیبریٹڈ آن سیونٹین اکتوبر نائنٹین نائنٹین ٹھیک سترہ اکتوبر انیس سو انیس کو خلافت ڈے منایا گیا خلافت مومن ڈے منا نائنٹین بہت امپورٹنٹ کوششن ہے مصطفی کمال اطا ترک جو مصطفی کمال اطا ترک تھے انہوں نے خلافت مومن تھی ترکی میں ختم کی اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مصطفی کمال اطا ترک کو جانا جاتا ہے کہ موڈرن ترکی کے حوالے سے انہوں نے بنیاد رکھی اور بہت سے مسلم ریچول مسلم مساجد تھی انہوں نے تبدیل کیا بہت بری طرح سے انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا اور اس پورے خطے میں اگر کوئی اسلام کو نقصان پہنچانے والا شخص ہے وہ مصطفی کمال اطا ترک ہے اب کیا کیا تھا انہوں نے ترکی ایک سیکلر نیشنل ترکی کون لوگ تھے سیکلر ایک لیڈر تھے مصطفی کمال اطا ترکی نیشنل مومنٹ اروز نون از ترکیش نیشنل مومنٹ ترکیش نیشنل مومنٹ ترکی ترکی ابولش تریٹی آف سویر سائن ہوئی تھی خلافت کے حوالے سے وہ کیا کی تھی تریٹی آف لوسان نائنٹین ٹوئنٹی تھری سے انہوں نے اس کو توڑ دیا تھا جس کے حوالے سے جو خلافت مومنٹ جو ہے وہ خلافت جو نائنٹین ٹوئنٹی تھری کے اندر ختم سے ساٹھ ایمزی کیوز آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں اور یہ وہ ایمزی کیوز ہیں جو موسٹ ریپیٹی آتے ہیں ایگزامز میں اور پاکستان سٹیلیز سے ریلیٹڈ بہت کچھ یہاں سے آتا ہے تو ہم نائنٹین نائنٹین تک پہنچ چکے ہیں آنے والے لیکچرز کے اندر ہم مزید سیکنس وائز دیفرنٹ ایئرز میں دیکھیں گے کون کون سے واقعات پاکستان کی تحریک ازادی میں ہوئے تھے تو اس کو ہم بریف دیکھیں گے اور اس حوالے سے جو موک ٹیسٹ میں جو پارٹسپیٹ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا اور ہمارے لیکچر سے فائدہ اٹھائیں لوگوں کو اس کو سجیسٹ کریں کہ ہمارے پلیٹ فارم پر آئیں اور یہاں سے اپنی تیاری کریں انشاءاللہ آپ لوگ مایوس نہیں ہوں گے تیاری کرنے کے بعد آپ نہ صرف ایک ٹیسٹ بلکہ بے تہاشا ٹیسٹ میں اپنے آپ کو کالی فائر پائیں گے انشاءاللہ ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ جب تک امنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ